بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایٹمال سٹوڈیو میں ایٹمیگا مائکر کنکٹرولر کو یوز کرتے ہوئے سی لینگویج کے ایک پروڈام دیکھیں گے جس میں بیسیکلی ہم کسی بھی دو نمبر کی ایوریج کو فائنڈ کریں گے یا اس سے بھی زیادہ نمبر کی ایوریج کو فائنڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا یہ سائن کریکٹر ڈیڈا ٹائپ کو یوز کیا اور تین وریبل جو ہیں ان کو ہم نے ڈیکلیر کروا دیا اور اس کے بعد ہم نے ایک جو وریبل ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے two hexa value دی اور جو بھی ہمارے پاس six value دی اور پھر at the end ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو بھی فائنل ریزلٹ ہو اس کو ہم پورٹ سی پر آؤٹپٹ کروایا ہے تو اس لئے ہم نے جو ہمارا پورٹ سی ہے اس کو ہم نے اس کے data direction register جو ہے اس کو ہم نے double f hexa value دی جس کی وجہ سے سارے کا سارا پورٹ جو ہے وہ output کے لئے configured ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے کیا یہ کہ ہم نے infinite loop لگایا اور ہم نے سمپلی سب سے پہلے average کا جو فرمولا ہوتا ہے اس کو implement کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے numbers کو add کر دیا تو ہم نے a variable لیا اور a میں ہی دونوں کو add کر دیا a plus b تو a کی value initially 2 ہے اور b کی 6 ہے تو 6 plus 2 8 ہو جائے گا اور 8 a میں مطلب a کی value جو new value ہوگی وہ 8 ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے کیا یہ کہ c is equal to a divided by 2 تو a کی value 8 ہے تو divided by 2 ہوگا تو ہمارے پاس answer 4 آ جائے گا تو port c پہ ہمارے پاس 4 value آ جانے چاہیے تو اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے ہمارا build solution کر لیں گے تو build solution کرنے کے لئے آپ simply f7 key کریں گے تو ہم نے simply f7 key کو press کر لیا اب ہم جب ہمارے پاس جو solution ہے وہ build ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو debug کر لیتے ہیں debug کرنے کے لئے simply یہاں پہ debug پہ جانا ہے اور start debug and break کرنا ہے تو اب ہم اس کو step by step دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جب اس کو step over کیا step over کرنے کے لئے f10 key کو press کر سکتے ہیں otherwise this یہ جو button ii اس کو use کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا data direction register ہے اس میں ہمارے پاس جو port c ہے جو data direction register ہے port c کا اس کو hexa value ff چلے گی ہے جس کا مطلب ہے کہ output کے لئے configured ہو چکا ہے اور add the end ہمارے پاس ہوا یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا compute ہو چکا ہے اور ہمارے پاس answer جو ہے وہ 4 آ چکا ہے تو ہمارے پاس اس طرح سے پہلے ہوا یہ کہ a میں a plus b ہوا اور a میں ہمارے پاس eta آ گیا تھا تو c is equal to a divided by 2 جس کا مطلب ہے 8 divided by 2 تو c کی value 4 ہو چکی ہے اور جس کو ہم نے 4 کو read کروا دیا پورٹ c کو تو پورٹ c پہ مارے پاس 0x0 4 value آ چکی ہے جو کہ bit number 2 کو raise کر رہی ہے تو i hope آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ کیسے ہم اس کو کوئی بھی numbers ہوں 2 numbers ہوں 3 numbers ہوں تو ان کی ہم average کیسے c language میں at mega میں micro controller میں use کرتے ہوئے کے نکال سکتے ہیں thank you so much for watching